السلام علیکم دوستو امیدہ خیر و حافظ ہوں گے یو پی میں قربانی پر ان چیزوں پر لگی پابندی یہ ویڈیو خاص طور سے یو پی یعنی اتر پردیش کے ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے یار دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ جاری کی گئی ہدایات کی خلابرزی نہ ہو سترہ جون باروز پیر کو عید الازہ منائی جائے گی سب کو پتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر مسلمان عمل کرتے ہیں یعنی مسلمان مقصوص جانبروں کی مقصوص دنوں میں قربانی کرتے ہیں اور یہ عمل ان دنوں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے آئیے اب چلتے ہیں اصل خبر کی طرف اتر پردیش میں عید الازہ کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ ہدایت یہ ہے کہ اس بار مسلمان عید کی نماز سڑکوں پر ادا نہیں کریں گے اور قربانی صرف مقرر جگہوں پر ہی ہوگی یعنی کسی بھی جگہ پر آپ قربانی کر لیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا جہاں جس جگہ پر قربانی ہوتی چلی آئی ہے یا جو جگہ قربانی کے لئے مقرر ہے اسی جگہ پر قربانی ہوگی اور نماز بھی سڑکوں پر ادا نہیں کر سکتے اگر نمازی زیادہ ہیں تو مختلف جماعات میں نماز ادا کریں اور یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ممنوعہ یعنی جو جانبر منع ہیں ان کی قربانی نہیں کی جائے گی اور اس بات پر خاص نظر رکھی جائے گی میں آپ کو صاف طور پر بتا دوں کہ ہمارے یہاں گائے کی قربانی پر پابندی ہے یعنی کہ گائے کی قربانی نہیں ہوتی ہے تو گائے کی قربانی نہیں کی جائے گی باقی قربانی کے لئے جن جانوروں کا ذکر ہے ان کی قربانی کر سکتے ہیں اور ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کی قربانی کرتے بقت کوئی بھی ویڈیو یا فوٹوگرافی ہرگز نہ کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ